پرت کا دوست پرت کو سمجھاتا ہے کہ تم میرا بھابی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہیں تم اس لڑکی کی خاطر ان کو دھوکہ دے رہے ہو جو مر چکی ہے پرت اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ میں نے پایل کو دیکھا ہے پایل زندہ ہے پایل میرے سامنے بھی آئی ہے میرا اس سے سامنا ہو چکا ہے پرت تو پایل سے ملنے کے بعد پاگل سا ہو گیا ہے وہ ڈھول گھر لے کر آتا ہے اور ڈھول بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے گرب اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا تم پاگل ہو گیا تم نے ہمارا جنہ حرام کر دیا ہے پرت کہتا ہے کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کیونکہ میں اپنی محبت سے مل کر آ رہا ہوں یہ سب کچھ سن کر میرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ میرا سب کچھ جانتی ہے کہ پایل مر چکی ہے اور جو لڑکی اس کی زندگی میں آئی ہے وہ پایل نہیں ہے بلکہ کوئی او لڑکی ہے اور اس نے سرچری کروائی ہوئی ہے پایل کے چہرے کی اور یہ سب کچھ گرب کے کہنے پر ہو رہا ہے اور وہ لڑکی گرب کے کہنے پر آئی ہے میرا بہت جلد گرب کی سچائی لے کر آ رہی ہے پایل کے سامنے کہ جو لڑکی پایل بن کر آئی ہے پایل کی زندگی میں وہ پایل نہیں ہے بلکہ گرب کے کہنے پر وہ لڑکی آئی ہے میرا پایل کو سمجھا رہی ہوتی ہے اتنے میں پایل کی کال آ جاتی ہے پایل اور پایل ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور میرا اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے میرہ یہ سب کچھ اپنی دادی کو بتاتی ہے دادی کہتی ہے کہ میرہ تم پریشان نہ ہو تم بھگوان پر بھروسہ رکھو وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے میں جانتی ہوں کہ تم پرس سے محبت کرتی ہے اور تم پرس کو کھونا نہیں چاہتی ہے تم پرس کے لئے بھگوان سے دعا کرو تمہیں دعا ضرور سنیں گے تمہارا اور پرس کا رشتہ بھگوان کی مرضی کے ساتھ جڑا ہے اور یہ تو تب تک نہیں ٹوٹ سکتا ہے جب تک بھگوان نہ چاہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرا پائر کی سچائے پرس کے سامنے لے کر آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے